نمشکال میں دیکشت سنگھ بولسکائی میں آپ کا سواگت ہے جیویں شیلی اور آہار میں گڑبڑی کے ساتھ وائیو پردوشن کے بڑھتے خطرے کے کارن پچھلے کچھ ورشوں میں پیپلو کے کینسر کے معاملے کافی تیجی سے بڑھتے ہوئے دیکھے گئے ہیں پیپلو کے کینسر کے استطیق جان لیوا ہو سکتی ہے جس کے بارے میں لوگوں کو وشید ساؤدھان رہنے کی آشکتہ ہوتی ہے اس استطیق میں پیپلو یا اس کے آس پاس کینسر کوشکاؤں کیا سمانی وردھی ہونے لگتی ہے جو ٹیومر کا قارن بن سکتی ہے ویسے تو پیپلو کے کینسر کے لکشنوں کی بات کرے تو سواست وششکیوں کے مطابق پیپلو کے کینسر کے استطیق میں عام طور پر شروعاتی چڑھنوں میں کوئی بھی لکشن نہیں دکھائی دیتے کینسر کے سمسیاں بڑھنے کے ساتھ اس کے لکشن دکھائی دینا شروع ہوتے ہیں روگیوں میں اگر اس طرح کے لکشن دکھے تو انہیں ساؤدھان ہو جانا چاہیے کئی مہینے تک خاسی کے سمسیاں بنے رہنا خاسی کے ساتھ خون آنا ساس لینے میں کٹھنائی چھاتی میں درد، سمیں کے ساتھ آواج بیٹھتے جانا، وجن کا لگتار کم ہوتے جانا، ہڈیوں پسلیوں اور سر میں درد سواست وشششکیوں کے مطابق کینسر کے استطیق میں ایڈی ٹیومر فیورو کے اوپرے حصے پر استطیق ہے تو یہ ارکت واہی کاؤں اور تنتے کاؤں پر دباؤ ڈال سکتا ہے اس سے استطیق میں ہاتھ میں درد اور کمزوری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ مائریز اس طرح کا انبھاو کر سکتے ہیں جیسے کہ ان کے ہاتھ اور توجہ میں سوئے چوب رہی ہو اس کے علاوہ فیورو کے کینسر کی پرارمبی کسٹی میں انگلیوں کو اکسیزن نہ مل پانے کے کارن انگلیوں کو اکھلپ ہونے کی سمجھ سے ہو سکتی ہے فیورو کے کینسر سے بچاؤں کے لیے دھومرپان سے دوری بنا لیں وائیو پردوشن سے بچنے کے لیے ماسک پہنیں ویٹمن سی سے بھرپور کھادی پتارتوں کا سیوہ نہ دھک کریں سبتہ میں کم سے کم ایک سو پچاس منٹ کا بے آیام ضرور کریں